سنتالیس میں پاکستان بنا تو اس کے دو یونٹ تھے مشرقی حصے کو بنگالیا ایسٹ پاکستان جبکہ موجودہ پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا انیس سو اکتر کے فال آف ٹھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بند ہو گیا لیکن اس سب کے باوجود بھی کئی ایسے نامی گرامی بنگالی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں رہنے کو پریفر کیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی بنگالیوں کے بارے میں جاننے والے ہیں جو پاکستان کی آن بان شان ہے اور وہ پراؤڈ پاکستانی ہے الیکشن باکس کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں مریم خوشید اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون والی گھنٹی پریس کرتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹراغرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے بنگالی اوریجن کی پاکستانی شخصیات کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں نورول امین سابق وزیراعظم پاکستان مسٹر نورول امین اٹھارہ سو ترانوے میں چٹاکان کے علاقے شہباسپور میں پیدا ہوئے تحریک پاکستان کے دوران انہوں نے قائد اعظم محمد علی جنہ کا بھرپور ساتھ دیا وہ ایک سچے پکے اور کھرے پاکستانی تھے جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک بنگالی ہونے کے باوجود انہوں نے بنگلہ دیش کے قیام کی بھرپور مخالفت کی تھی انیس سو ستر کے جنرل الیکشن کے فوری بات جا پاکستان میں حالات کشیدہ تھے تو ایسے میں جنرل یاہیہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے نورول امین کا کہنا تھا کہ ڈھاکہ میں شکست ہو چکی ہے مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل گیا ہے اور تم آیاشیاں کر رہے ہو یاد رہے کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد نورول امین نے پاکستان ہی کو اپنا مسکن بنایا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وزیراعظم پاکستان بننے سے پہلے وہ مشرقی پاکستان کے چیف منسٹر بھی رہے نورول امین دو اکتوبر انیس سو چوہتر کے روز اکاسی برس کی عمر میں وفات پا گئے اور انہیں کراچی میں بابا ایک قوم کے قریب سپردے خاک کیا گیا دوسرے نمبر پر ہیں خاجہ شہاب الدین پاکستان کے دوسرے وزیراعظم خاجہ نازم الدین کے چھوٹے بھائی خاجہ شہاب الدین ایک زبردست سیاستدان بیوروکریٹ اور انتظامی امور کے ماہر تھے خاجہ شہاب الدین قیام پاکستان سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکا کے صدر تھے اس طوران وہ اپنے بھائی خاجہ نازم الدین جو اس وقت بنگال کے وزیراعلا تھے ان کی کابینہ میں کامرس اینڈ انڈسٹری کے منسٹر بھی رہے آزادی کے بعد وہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکم بھی تھے اور انہیں وزیراعظم لیاقت علی خان نے اپنی کیبنٹ میں اطلاعات و نشیات کا وفاقی وزیر بنایا تھا جبکہ خاجہ صاحب سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں پاکستانی سفیر بھی رہے انیس سو اکتر کے سپوتے ڈھاکا کے بعد وہ بھی پاکستان میں رہے نو فروری انیس سو ستتر کے روز کراچی شہر میں ان کا انتقال ہوا نمبر تین ابو الحسن اسفہانی قائد عظم محمد علی جنا کے جانسار ساتھی ابو الحسن اسفہانی بھی بنگال کے رہنے والے تھے انیس سو چھالیس کے ہندوستانی انتخابات میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے میمبر آف پارلیمنٹ بھی منتخب ہوئے قیام پاکستان کے بعد وہ امریکہ سمیت کئی اہم ممالک میں پاکستانی سفیر رہنے کے علاوہ کامرس اور سنت کے وفاقی وزیر بھی بنائے گئے وہ انیس سن اکاسی میں پوتھ ہوئے اور ان کے ایک صاحبزادے بھی ڈپلو میٹ تھے جبکہ ابو الحسن اسفہانی کی پوتی فراہ ناز اسفہانی پیپلز پارٹی کی طرف سے ایمینے رہی جبکہ وہ اس طوران صدر آصف زداری کی میڈیا ایڈوائزر بھی تھی یاد رہے کہ فراہ ناز اسفہانی امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حکانی کی اہلیہ ہے نمبر چار پر ہے سرفراز احمد رفیقی پاک فضائیہ کی شان اور پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو سکوارڈرن لیڈر سرفراز احمد رفیقی انیس سو پین تیس میں مشرقی بنگال کے شہر راج شاہی میں پیدا ہوئے ریسالپور کے ائر فورس کالیج سے ٹریننگ لینے کے بعد انہوں نے بطور پائلٹ پاکستان ائر فورس کو جوائن کیا یکم ستمبر انیس سو پینسٹھ کے روز سرفراز رفیقی نے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے دو بھارتی ویمپائر تیاروں کو نشانہ بناتے ہوئے راک کا ڈھیر بنا دیا چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کے روز سرفراز رفیقی مہوے پرواز تھے کہ بھارتی تیارے کا ایک گولہ ان کے تیارے کو آن لگا تیارہ تباہ ہو گیا اور سرفراز رفیقی تیس برس کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے ان کی بے مثال جرت اور شاندار کارکردگی کے سیلے میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرت اور حلال جرت سے نوازا نوازا نمبر پانچ پر ہے حمود الرحمان سابق چیف جسٹس او پاکستان حمود الرحمان انیس سو دس میں لیاست بہار کے پٹنا شہر میں پیدا ہوئے بنگالی فیملی سے تعلق رکھنے والے حمود الرحمان نے اپنی تعلیم یونیورسٹی آف کلکتہ اور یونیورسٹی آف لندن سے حاصل کی قیام پاکستان کے بعد وہ ڈھاکا شفٹ ہو گئے اور بطور جج اپنے خدمات دینے لگے انیس سو اٹھ سٹھ سے انیس سو پچتر تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے سانہا مشرقی پاکستان اور ملک ٹوٹنے کے عوامل کا جائزہ لینے کے لیے حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا یہ ریپورٹ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے نام سے کتابی شکل میں بھی پرنٹ ہو چکی ہے بنگلہ دیش بننے کے بعد چیف جسٹس حمود الرحمان پاکستان میں ہی رہے اور وہ انیس سو اکاسی میں اسلام آباد میں فوت ہوئے یاد رہے کہ ان کے صاحبزادے اقبال حمید الرحمان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جسٹس کے طور پر اپنے فرائض دیتے رہے ہیں سیکیورٹی امور کے ماہر سمجھے جانے والے پاکستانی دفاعی تجزیانگار اکرام سہگل بھی ایک بنگالی مسلم کھرانے میں پیدا ہوئے سابق وزیراعظم پاکستان حسین شہید صحروردی ان کے قریب رشتہ دار تھے اکرام سہگل ریٹائر آرمی آفیسر ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انیس سو اکتر کے سکوتے ڈھاکا کے واقع پر اکرام سہگل بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھے اور وہ چند ماہ تک بھارت میں قید کاٹتے رہے آپ ٹی وی چینلز پر ان کی ایکسپرٹ اوپینین کو اکثر دیکھتے ہوں گے وہ اس کے علاوہ پاکستان اور غیر ملکی جریدوں میں لکھتے بھی ہیں امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہنے والے تارک فاطمی بھی بنگالی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ انیس سو چوالیس میں ڈھاکا شہر میں پیدا ہوئے اور بنیادی طور پر ڈپلومیٹ ہیں اور وہ کئی اہم پوزیشنز پر کام کرتے رہے سید تارک فاطمی امریکہ کے علاوہ یورپی جونین میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں بیا محمد نواز شریف تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے تو انہوں نے تارک فاطمی کو کابینہ میں شامل کرتے ہوئے اپنا خصوصی معامل بنایا لیکن بعد ازاں ڈان لیکس والے ایشو پر انہیں قربانی کا بکرہ بنایا گیا اور عہدے سے فارق کر دیا گیا اب ذرا شو بیز انڈسٹری کا روح کریں تو آٹھوے نمبر پر ہے شبنم پاکستانی فلموں پر راج کرنے والی ماضی کی کامیاب ترین ایکٹرس جھرنا باسک شبنم کے فلمی نام سے پہچانی جاتی ہیں وہ انیس سو چھالیس میں ڈھاکہ شہر میں پیدا ہوئیں انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز ڈھاکہ میں رہتے ہوئے پاکستانی بنگلہ فلموں سے کیا بعد ازاں وہ مغربی پاکستان آگئی اور یہاں لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی اردو فلموں میں کام کیا شبنم نے مجموعی طور پر ایک سو پچاس سے زیادہ فلموں میں اپنی جاندار اداکاری کی ساٹھ اور ستر کی دہائی میں پاکستانی فلمی سکرین پر راج کرنے والی شبنم کو بالی ووڈ میں شرشی کپور اور امیتہ بچن کے ساتھ ہرون کے رول کی بھی آفرز آئیں لیکن انہوں نے یہ اکثر انکار کر دیا انیس سو اکتر کے سانہا مشرقی پاکستان کے بعد وہ اپنے شہر روبن گھوش کے ہمراہ پاکستان میں ہی مقیم رہی سال دوہزار دو میں وزیراعظم پاکستان سید یوسف رضا گلانی نے انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا اس سے پہلے کے آگے بڑھیں یہاں میں آپ کو ایک اور پاکستانی ایکٹریس فیزا علی کا ذکر کرنا چاہوں گی لاتادات پاکستانی ڈرامو میں اپنے کردار سے رنگ بھرنے والی پاکستانی ایکٹریس اور ہوسٹ فیزا علی اگرچہ بنگلہ دیش میں رہتی رہی ہیں اور وہ بنگلہ زبان روانی کے ساتھ بولتی بھی ہیں لیکن وہ پاکستانی ہی ہیں اور اپنے ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ جب لوگ مجھے بنگالی کہتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے بہت سارے رشتدار آج بھی بنگلہ دیش میں رہتے ہیں پاکستان میں پاک میوزک متعارف کروانے والے لیجنڈری سنگر آلمگیر بھی بنگالی ہیں اور وہ ڈھاکہ شہر میں پیدا ہوئے انہوں نے پاکستانی فلموں کے لیے پلی بیک سنگنگ بھی کی ان کا گایا ہوا گانا دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سماع آج بھی نوچوانوں میں مقبول ہے جبکہ پاک فضائیہ کے لیے ان کا گایا ہوا نگمہ تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو ہے جو شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے آج بھی دلوں میں ایک ولولہ پیدا کرتا ہے یاد رہے کہ آلمگیر کے والد سیاستدان تھے جو فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں پاکستان کی قومی اسبلی کے میمبر بھی رہے نمبر دس ڈاکٹر منظہ ابراہیم آپ نے اکثر ڈاکٹر منظہ ابراہیم کو پاکستانی مارننگ شوز میں دیکھا ہوگا وہ کئی پاکستانی ڈراموں میں ایکٹنگ بھی کرتی رہی ہیں منظہ ابراہیم افریقی شہر تنزانیہ میں پیدا ہوئی لیکن ان کے والدین بنگالی ہیں جو ڈاکہ میں رہتے ہیں نمبر گیارہ اشیطہ سید پاکستانی ایکٹرس اور مارڈل اشیطہ سید بھی ایک مسلم بنگالی فیملی میں پیدا ہوئی وہ ابھی تین سال کی تھی کہ ان کے والدین ڈاکہ سے کراچی شفٹ ہو گئے اور یہی سے اشیطہ سید نے اپنی ایڈوکیشن حاصل کی اور وہ کئی پاکستانی ڈراموں کے علاوہ کراچی سے لاہور فلم میں بھی کام کر چکی ہیں نمبر بارہ مونی بیگم عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گزل سنگر مونی بیگم 1946 کو مرشدہ آباد کے ایک بنگالی گھرانے میں پیدا ہوں یاد رہے کہ مرشدہ آباد اس وقت بھارتی ریاست مغربی بنگال کا شہر ہے آزادی کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر کے ڈھاکہ آ گئی حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں پرائیڈ آب پرپاورنس سے بھی نماز آ گیا ان کی مشہور گزلوں میں ایک بار مسکرادو جھوم برابر جھوم اور آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے شامل ہیں نمبر تیرہ شاہستہ اکرام اللہ سابق وزیراعظم پاکستان حسین شہید سروردی کی قزن شاہستہ اکرام اللہ بھی بنگالی اوریجن سے تھی وہ قیام پاکستان کے بعد بننے والی پہلی قانون ساز اسمبلی کی رکم منتخب ہوئی جبکہ وہ مراکش میں پاکستانی سفیر کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرتی رہی وہ سال دوہزار میں کراچی میں فوت ہوئی شاہستہ اکرام اللہ سہروردی کی بیٹی سروت اکرام اللہ سہروردی اس وقت ارم ملک اردن کی شہزادی ہیں جس کی شادی اردن کے حاشمی شاہی خاندان میں ولی اہد شہزادہ حسن بن طلال سے ہوئی شہزادہ حسن بن طلال کے بھائی کینگ حسین اردن کے بادشاہ رہ چکے ہیں جبکہ اس وقت ان کے بھتیجے عبداللہ دوئم اردن کے بادشاہ ہیں اور آخر میں نمبر چودہ پر ہیں شاہدہ جمیل حسین شہید سہروردی کی نوازی شاہدہ جمیل ایک نامبر وکیل ہے جو پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کی وزیر قانون و انصاف رہ چکی ہیں وہ اس وقت کراچی میں رہتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھوٹو صاحب کے قریبی دوست جنرل نصیر اللہ خان بابر کی بائی گرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مولانا مودودی کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل عیوب خان کی بائی گرافی کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر